بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کی کچن میں گرمیوں میں کچھ ہلکا پھلکا کھانا ہو تو دال چاول کا نام ضرور آتا ہے آج میں بناوں گی دال چاول کی یہ مزہ دار سی ریسپی جسے کھا کر آپ کو مزہ آنے والا ہے اکثر ہم دال چاول گھروں پر بناتے ہیں مسور اور موم کی دال سے لیکن آج میں سفید لوبیا کی یہ مزہ دار سی دال تیار کروں گی جس کو میں نے سرف کیا ہے زیرے رائس کے ساتھ ساتھ میں سالات اور مل جائے اچار تو کھانے کا مزہ دوالا ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے سفید لوبیا کی دال جس کو میں نے تقریباً چار گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ لیا تھا اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی سوک کر کے رکھ سکتے ہیں چار گھنٹے بھی انف ہیں یہ پھول کر سائز میں ڈبل ہو جائے گی تو ہم اپنی آسانی کے لیے میں یہاں پر پریشر ککر کا استعمال کر رہی ہوں دال کا پانی سٹین کرنے کے بعد میں نے اس کو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون حلدی شامل کی ہے نمک اس لیے شامل کیا ہے کہ ہماری دال کے ایک ایک دانے میں ذائقہ اور ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی اور حلدی سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا ساتھ میں میں یہاں پر تقریباً دو گلاس پانی شامل کیا ہے دال میرے پاس ہے ڈیڑھ پاؤ کے قریب اور دو چمچ میں نے اس میں کوکنگ آئل کے شامل کی ہیں تاکہ دال ابرے نہیں اور ہمارا پریشر ککر خراب نہ ہو تقریباً بیس منٹ کے لیے میں نے اس کو پریشر لگا کر پکایا تھا اور بیس منٹ کے بعد میں نے اس کا پریشر ہٹا لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ دال ہماری اچھی سی گل چکی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں دال ہماری اچھے سے گل چکی ہے لیکن دانہ یہاں پر بلکل سابت ہی رہنا چاہیے بلکل اسی طرح آپ نے بھی دال کو اچھے سے گلا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا مزدار سطر کا تیار کر لینا ہے جس کے لیے ایک کپ میں آئل کا پین میں شامل کر رہی ہوں ساتھ میں ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ہے میرے پاس اور ساتھ میں دو سے تین لونگ اور یہاں پر دال جینی کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے سٹکس ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس بڑے سٹکس ہیں تو آپ دو شامل کر سکتے ہیں یہاں تیز پتہ بھی شامل کیا ہے اچھی خوشبو کے لیے ہلکا سا کڑکڑا جائے تو یہاں پر دو میڈیم سائز کے پیاز جسے میں نے چوب کر لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں پیازوں کو اچھے سے فرائی کر لیں پیازوں کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ بھر کر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں ساتھ میں دو سے تین ہری مرچے ہیں میرے پاس جن کو میں نے باریک سا کٹ لیا ہے یہ شامل کرنے کے بعد ہم نے ادرک لسن کو پیاز کے ساتھ اتنا فرائی کرنا ہے کہ ادرک لسن کا کچھا پندور ہو جائے اور ایک پیاری سی خوشبوانہ سٹارٹ ہو جائے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو تو یہاں پر ہمارا مثالہ پیاز ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں تو یہاں پر میں ٹیمارٹر شامل کر رہی ہوں جن کا میں نے پیسٹ تیار کر لیا تھا ہلکا سا پانی ڈالنے کے بعد اس میں شامل کر دیں اب ٹیمارٹروں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد شامل کروں گی میں کچھ مثالیں نمک ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون کے قریب کیونکہ نمک ہم نے دال میں بھی پہلے شامل کیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون بھر کر خوشک دھنیا پورڈر جائے گا لال مرچ کا پورڈر ہے میرے پاس ہاف ٹیبل سپون اور یہاں کشمیری لال مرچ ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون گرم مسالہ بھی ہاف ٹیبل سپون شامل کروں گی بہت ہی مزدار اور خوشبودار سا کشمیری لال مرچ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا اس سے کلر بہت اچھا ہاتا ہے مکس کر لیں تمام مثالوں کو جیسے ہی ہم نے مثالیں ڈالے ہیں ٹیمارٹروں نے پانی اپنا خوشک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور مثالہ ہمارا اچھے سے بھن چکا ہے آئل بھی کافی حد تک اوپر آ چکا ہے تو یہاں پر ہری مرچیں شامل کروں گی ثابت ہی شامل کر دیں کیونکہ کٹی ہوئی پہلے ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں جن کی ڈنڈیز میں نے نہیں اتاری تو ان کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال شامل کر لینی ہے جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی ساتھ ہی پانی بھی شامل کر لوں گی کیونکہ میں ان کو چاونوں کے ساتھ سرف کروں گی اسی لیے میں نے پانی اس میں شامل کر دیا ہے اور ہلکی پھلکی سی میں گریوی رکھوں گی اگر آپ نے گریوی نہیں رکھنی تو آپ پانی کو سائٹ پر کر دیں اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے کک کرنے کے بعد میں نے اس کی فلیم کو آف کر دیا ہے تو دیکھیں ہماری لوبیا دال مزے دار سی تیار ہو چکی ہے اس پر ڈالوں گی میں دھیر سارا ہرا دھنیا اگر تو ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ پیمبل آئیکن کے بڈن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہاں پر میں نے زیرہ رائس کے ساتھ ان کو سرف کیا ہے آپ اسے روٹی چپاتی یا پھر نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور گرمیوں میں خاص طور پر یہ ہلکا پھلکا سا کھانا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو ایک دفعہ میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور اپنی فیملی اور فرنڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تو یہاں پر میں نے دوسری پلیٹ بھی لگا لی ہے آپ دو طرح سے سرف کر سکتے ہیں ساتھ میں سالات اور یہاں پر میں شامل کرنے لگی ہوں اس کے ساتھ اچار مکس اچار ہے اور مکس اچار کی ریسپی بھی میں اور ریڈی آپ سے شیئر کر چکی ہوں بہت ہی مزیدار چٹ پٹی اور ٹیسٹی سی اور ہلکی پھلکی سی کھانے میں بہت ہی لذیز اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھیراؤں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ